موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ٹاپ سوری کے ساتھ میں ہوں اس پروگرام کے میزبان صدرہ مونیر ناظرین بجلی لوڈ شیڈنگ عوام کی زندگیہ مشکل بنا رہی ہے اور ادھر سے بجلی کی قیمتیں ہر روز بڑھتی جواری ہیں نیپرا کی چانب سے سات ارپے نوے پیسے ایک بار پھر سیفی یونٹ کی قیمت بڑھا دی گئی ہے اور بڑھا ہی گئی ہے جو مائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اب گورنمنٹ نے پلان یہ بنایا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کرنا ہے عوام کو سہولت دینی ہے اتوار کے روز تمام مارکٹ سمنے کل بند دیکھی حالانکہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں تھی جو جنرل سٹور تھے جو سبزی کی دکانیں تھی وہ تمام کی تمام کل بند رہی ہے کاروباری اوقاتے کار نو بجے مقرر کر دیئے گئے ہیں جبکہ ریسٹرینٹ رات کو گیارہ بجے بند ہو جائیں گے کسی طرح کہ اس کے بعد ایکٹیویٹی کی شہر میں اجازت نہیں ہوگی اور بجلی بچاؤ مہم کے سلسلے میں یہ تمام تر صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ تمام اقدامات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اس کے بعد عوام کو کتنی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ابھی بھی کرنا پڑ رہا ہے لیسکو کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے عوام کیا کہتی ہے آج کے پروگرام میں صورتحال آپ کو دکھائیں گے لاہور کے مختلف علاقوں میں بات کریں گے کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ ہونے کی وجہ سے عوام کی زندگیاں کتنی متاثر ہو رہی ہیں تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں پچھلے زمانے میں چلے گئے ہیں پھر ہاتھ کے پنکھے لے کر باہر بائیک پہ بیٹھے ہیں اور یہ سر کتنی لائٹ آف ہو رہی آج کل لائٹ جیسے ہم صبح آتے ہیں میں صبح فرس ٹائم نہیں ملتی ایک تو یہ سب سے ذرا مسئلہ ہے پھر دوسرا میں یہ کہا گیا تھا کہ جیسے جیسے ہم یہ اتوار کو سارا آف رکھیں گے ہمیں بہتری کی طرف چلے جائیں گے ایون کے سنڈے کو بھی ہمیں گھروں میں لائٹ نہیں ملی کاروبار کی تو بات ہی بات ہے اب کاروبار میں آپ دیکھ لیں ہمارے پاس سارا مشینری کا سیٹ اپ ہے اتنا بڑا سیٹ اپ بھی نہیں ہے لیکن باہرال اگر ہمیں لائٹ ملے گی تو آگے ہم کچھ پروڈیوس کر سکیں گے اب سوا بارہ سے سوا ایک بجے تک لائٹ نہیں ملے گی پھر اس کے بعد سوا تین بجے ہمیں لائٹ نہیں ملے گی تو اس سارے شیڈول کو ہم کیسے منیج کریں میری تو کوئی اتنی بڑی ورکشاف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں نے جو لوگوں سے کمیٹمنٹ کی یا جو لوگوں کو میں نے سوان دینا ہے وہ میں کیسے اپنی کمیٹمنٹ پوری کروں میرے پاس اب جنریٹر کا سیٹ اپ ہے میں نے جنریٹر بند کیا ہوا ہے میں جنریٹر کیسے ایفورڈ کر لوں گا کہ جب وہ پانچ سو روپے ایک گھنٹے کا اس پر ڈیزل چلے گا جبکہ میرے پاس آؤٹپوٹ اتنی نہیں ہو سکتی اس کی کام کی تو اللہ ماللہ میں نے تو یہی کہنا ہے کہ کم از کم کم از کم بجلی تو ہمیں مہیا کر دیں ہم اس کے علاوہ اور کیا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں مہنگائی مہنگائی تو ساروں کے سامنے آیا ہمارے ساتھ بھی آیا اور لوگ یہ میرے دوسرے ورکرز ہیں سارے سینئر ورکر ہیں یہ سارے کام کرتے ہیں اب یہ بھی اسی انتظار میں کھڑے ہیں کہ لائٹ آئے گی تو ہم اپنے مشینوں پر بھائی صاحب مجھے یہ بتائیے کس چیز کے مشینیں ہیں سراد ورکشاپ ہے ہم کچھ کمپنیوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں جن کی ہم نے منوفیکچرنگ کر کے ہم نے آن ٹائم ان پر سارا کام کر کے دینا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں جب اس قسم کے حالات اور آرڈر ہمیں لیے ہوئے چھے چھے ماہ ہو جاتے ہیں تو جب آرڈر کو ہم کمپیر کرتے ہیں آج کے وقت کے ساتھ سے تو ہمیں پھر لگتا ہے کہ میٹیریلز کو دیکھیں میٹیریل کی کاسٹ کتنی چلی گئی ہے جبکہ آرڈر دینے والا یہی کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی آپ نے ریٹن کمیٹمنٹ کی تھی اور ہم نے آپ کو ففٹی پرسنٹ پیسے بھی دیئے ہوئے آپ ہمیں دے لیکن اب اس ففٹی پرسنٹ کو لے کہ میں اس کو کیسے سارے سسٹم کو چلاؤں گا یہ اب میرے لیے بہت پریسی ہے بھائی صاحب جنریٹر آپ نے رکھا ہوا ہے اور خود پنکھے گرمی میں میں اسے کیا کروں میں نے آپ کو ابھی بتایا میرا جنریٹر جو ہے ایک گھنٹے میں سوہ دو ڈھائی لیٹر پیٹرول لیتا ہے اب وہ پیٹرول اگر میں ڈھائی لیٹر لگاؤں گا سات سو چھے سو روپے کا تو مجھے بتائیے گا پر آور چھے سو روپے میں لگا کر میں کہاں سے اتنی انکم جنریٹ کروں میرے پاس تو آل ریڈی جو میٹیریل پرائسیز نہیں کمپیر کر پا رہا میں تو میں جنریٹر چلا کے اور میں کہاں اس سے آؤٹپوٹ لے لوں بھائی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بجلی سات روپے نوے پیسے پھر مہنگی پہلے کتنا بل آرہا تھا آج کل ہمارا جو بل آرہا تھا سترہ ہزار اٹھارہ ہزار روپے ہمارا بل جا رہا تھا لیکن اب جو جون کا بل آئے گا وہ مور دن ٹونٹی سیون تھاؤزن آئے گا وہ اتنا آنے ہی آنا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جو ریٹ ریوائز ہوئے ہیں لیکن اب بات میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ تمام اوور ہیڈ ایکسپینسز میں نے صرف بجلی سہی نہیں میں کہہ سکتا بجلی بھی ہے میرا مٹیریل کاؤسٹ ہے پھر میری بائنگ پاور بھی کم ہو گئی میری بائنگ پاور بہت زیادہ کم ہوئی یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے کہ میں اپنی ورکشپ میں کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کر سکتا میں اگر آپ یہ کہیں کہ پچھلے تین سالوں میں میں جا کے میں اس گورنمنٹ کو کوئی یہ بلیم نہیں دینا چاہ رہا پچھلی کو لیکن کم از کم کم از کم مجھے ایک سٹیبلیٹی نظر آگئی تھی مجھے ایک پاتھ مل گیا تھا کہ ہم نے اس پہ چلنا ہے لیکن اب بلکل ٹوٹل بلائنڈ ہے ہمیں کوئی روٹ رہی ہے ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے اس روٹ پہ جانا ہے ہم نے ادھر جانا ہے ہمیں نہیں پتا چیک ہے اب کیا حالے بھائی سب آپ کے الحمدلہ چیک ہے تھوڑا آگے آجائیے لائٹ آف ہے اندر مجھے یہ بتائیے کہ پہلے کتنے دن میں آپ اپنا آرڈر کام کمپلیٹ کر لیتے تھے اب لائٹ نہیں ہوتی تو پھر کتنا ڈیلے ہوتا ہے کہاں ابھی تقریباً ہم نے یہ ایک مشین دینی ہے وہ تقریباً چھ سات مہاں ڈلی ہو گیا جی ہے گرمی میں سارا دن جب لائٹ جاتی ہے ایسی چلتا ہے ایسی پنکے چلتے ہیں اور اتنی گرمی کے موسم میں تو کیا کریں مہنگائی ہوتی چاہ رہی ہے بجلی کے یونٹ بڑھتے چاہ رہے ہیں یہ لوگ کو امد کو خیال کرنا چاہیے نا گریب عوام کیا کریں ہم نے تو کام کرنا ہے بیاری لگانے نہیں آئیں گے تو کام نہیں چلے گا بلکل جی کام تو عوام نے کرنا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ لوگ بجلی کی لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا السلام علیکم کیا حال ہے آپ بلکل ٹھیک تھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے کہ بجلی نے آج کل بڑا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے لوٹ شیڈنگ پہلے تو بہت جاتی تھی اب ہم لوگ ریلوے کے کورٹروں میں رہتے ہیں نا اب کچھ دن ہو گیا نہیں جا رہی مجھے یہ بتائیے کہ بجلی کے بل کم آرہے ہیں زیادہ آرہے ہیں میرے بیٹا تو بتا رہا تھا آٹھ ہزار بل آئے ہیں بل بہت آرہے ہیں بل بہت آرہے ہیں وہ تو میں کبھی بھی اسٹری کروں ہوں جب آشن مشین لگا ہوں تو کہتا ہمیں فریج بند کر دیا کریں اسٹری لگائیں ایک چیز بند کریں پھر دوسری چلائیں اس طرح پہ بہت زیادہ بل آرہا ہے آٹھ ہزار میرے بیٹے کا بل آیا بل بھی تو بہت ہی ہے اب ہم لوگ کیا کریں تھے نوہ ہزار بارہ روپے آئی ایک ماہ کچھ بھی نہیں لوگ کر رہا اسی ہے میں کھنے اسی تو نہیں کلر بھی بند کر کے توڑی دیر کیلئے گنتے دو کیلئے چلائیں تو باقی وہ سارا دن گرمی میں گزار دیتے ہیں ہاں تو پھر کیا کروں پھر بھی نوہ ہزار بل آتا ہے ہاں تو بیٹا میرا ایک کمانے والا ہے بچے چھوٹے چھوٹے پھر کیا کریں ہم لوگ بہت پرشان ہیں نا پھر ہم لوگ کیا کریں بھائی مطلب ہے وہ ہی تو میں کہہ رہی ہوں اگر واشن مشین لگائیں تو پھر فریج بند کرنی پڑتی ہے یا اس طریقے اس طریقے لگائیں فریج بند کرنی پڑتی ہے ایک چیز تو بند کرنی پڑتی ہے نا میں تھوڑا سا تو فرق ہوئے پھر کاؤں فرق آتا ہے دو تین دن میں نے ایک ایک گھنٹہ فریج بند کر دی ہے بھائی ہو سکتا تھوڑا سا فرق آئے تھوڑا فرق پڑ جائے نا فرق پڑے لیکن سب چیزیں پانی پانی ہوگی ہیں پھر کیا کریں وہ چیزیں خراب ہوں گی فریج کی یہ تو ہے نا اب مطلب ہے وہ در سے لائٹ تو آگئی ہے مطلب ہے کتنے دنوں کے نا آ رہی ہے لیکن وہ بیل جو آتے ہیں مانگیا ہی یہ تنی ہے اب لگ کیا کریں لوگوں کی پلاننگ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پر تھوڑے بجلی کے یونٹس بچ جائیں اور کسی طور پر تھوڑا سا بل کم آ جائے کبھی واشنگ مشین نہیں لگاتے کبھی فریج بند کرتے ہیں اور اسی طرح کے سب لوگوں کے معمولات ہیں اسی طرح کے سب لوگوں کی آج کل حالات ہیں آئیے آگے چلتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہے سر آپ کے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں کام ایمپلائی ہیں جی ایمپلائی ہیں جی کیا کام کرتے ہیں کلرک ہیں کلرک ہیں کون سے محکمے میں ریلوے سے پاکستان ریلوے سے تنخواہیں تو بڑھ گئی ہاں جی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں جتنے تنخواہیں بڑھیں ہیں ٹھیک ہے اچھی بڑھ گئی ہیں ہاں اچھی بڑھ گئی ہیں آج کے لوٹ شیڈنگ کے کیا حالات ہے لوٹ شیڈنگ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے کتنی بہتر ہو گئی ہے کافی بہتر ہو گئی ہے پہلے کتے گھنٹے لائٹ جا رہی تھی اب کتے گھنٹے جا یہ گھنٹوں کا تو نہیں ہے پتہ گھنٹے لائٹ نہیں کیا برحال کافی بہتر ہو گیا لوڈ شیٹنگ کا نظام پہلے سے کافی بہتر ہو گیا بہتر ہو گیا آپ بہت ناراض ہو رہے تھے بہت ناراض والی بات نہیں ہے ساری راز سویا نہیں جاتا صبح اور کام پہ کیسے جائیں ہم ایک گھنٹہ آ رہی ہے ایک گھنٹہ جا رہی ہے لائٹ تو آئی نہیں رہی بس گزارہ کر رہے ہیں گرمی میں دیکھیں کیا حال ہے ٹھیک ہے سارا دن کیسے کام کریں گے جب رات کو سویں گے نہیں ہم تو یہ بات ہے لوڈ شیٹنگ بھی نہیں ہے مانگائی بھی اتنی ہے اگر کام نہیں کریں گے تو مانگائی بھی گھر کیسے چلائیں گے ہم ٹھیک ہے تو یہی چیز ہے کہ گھر کیسے چلائیں گے ہم لیکن بھائی صاحب لوڈ شیڈنگ تو کم نہیں ہو رہی اور بزلے کی قیمت پھر بڑ گئی بڑ گئی ہے بھائی ابھی ایک ماہ ہوا ہے تین زاربیا بلا آ گیا تو بر کام تو ہے نہیں بلکان سے ہم جمع کروئیں پہلے کتنا بلا آتا تھا آج کل پہلے آتا تھا میکسیمم آر سو نو سو ٹھیک ہے اب تین تین زاربیا بلا آ رہا ہے ہر چیز مانگائی ہوئی ہے پٹرول دو سو چالی سرپے لیٹر ہو گیا ہے پہنتی سرپے لیٹر دکشا چلاتے ہیں اس حساب سے آمدن ہو رہی ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا سواری سے پیسے ہم آگتے ہیں دوسرا رکشے والا لے جیں گے ہم ہم کھا جائیں تو ایل پی جی کا بھی وہی ریٹ ہے دوسرا روپے وہ ہے دس روپے ایل پی جی بھی بڑھ گئی ہے جی وہ بھی اب دو سو بیسر پہ ہو گیا ہے تو دو سو پینتی سر بھی لیٹر پٹرول ہے سیم ریٹ ہے دونوں کا تو اس لیے پھر چلا رہے ہیں کھڑے ہیں صبح سے آ کے ہم سواری نہیں ہے کھڑے ہیں چیک ہے جی یہ ہمارے رکشے والے بھائی ہیں آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم بسلام کیا حال ہے سر آپ کے بلکل ٹھیک ہے کاروبار کیسا ہے آج کل اللہ کا شکر ہے بجلی لیکن کم بکتی ہے منگی بہت ہو گیا گی مہنگا ہو گیا ساڑھے پانچ سور بے کلو ہو گیا مٹھائی کریڈ وہی ہے جو پہلے مویر ہے پانچ سور بے کلو ساڑھے چار سور بے کلو تو مجھے چچا یہ بتائیے کہ بجلی آج کل بہت جاری ہے چیزیں خراب نہیں ہوتی مٹیریل سارا نہیں ہم دروازہ کھول لیتے ہیں اس ویہ سے پھر یو پی ایسے لگایا ہوئے ہیں وہ پنکھ لگا لیتے ہیں مٹھائی خراب نہیں ہوتی مٹھائی تو خراب نہیں ہوتی آپ کتنا تنگ ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے وجہ سے پسینہ سوگنی رہا کافی گھر ہوئی ہیں بلوں کے کیا حالات ہیں بجلی کا یونٹ پھر مہنگا ہو گیا بل بہت آ رہے ہیں کافی مہنگی کر دیے بل یونٹ لیکن زہرہ بہت مشکل ہو رہے ہیں جتنی مہنگائی ہوتی جواری ہے بجلی کے یونٹس کی قیمت بڑھتی جواری ہے پھر آمدن بھی بڑھ رہی ہے کام ہو رہی ہے آمدن کیوں کام ہو رہی ہے اس لئے کہ بل زیادہ آتے ہیں سیل بہت کام ہو رہی ہے لوگوں کے پونچ سے دور ہوگی مٹھائی وہیں لے کے جاتے ہیں جن کے گھر میں کوئی شادی ہو یا بیٹا پیدا ہویا ہے ابھی بڑی اید آ رہی ہے بڑی اید پر مٹھائی کا کاروبار اچھا ہو جائے گا یا نہیں چھوٹی پہ تو بہت اچھا ہو جاتا ہے بڑی اید پہ کام ہوتا ہے چھوٹی پہ صحیح ہوتا ہے بڑی اید ہوتی ہے کربانی کی لوگ زیادہ تین جانوے لے کھریتے ہیں وہاں پیسے خرچ کرتے ہیں مٹھائیاں کام بھی کھاتے ہیں مٹھائیاں کام کھاتے ہیں جی چچا لوٹ شیڈنگ کے کیا حالات ہیں صبح سے جاتی ہے جب مردی آ جائے دس پندرہ منڈ کے لیے اس کے بعد بھر بٹی چلے جاتی ہے ان چھوٹیوں نے ملک کا بڑی کر دیا اور ان سے کیا عمید رکھیں یہ پٹرول کا شوڑ ڈالتے تھے ڈیر سو رو پہ ہو گیا دس رو پہ اس نے بتایا ساڑھے تین سال میں اور انہوں نے کیا کیا ہے اتنا پٹرول بڑھا دیا ہے بار بار ستر پہ پچاس رو پہ ستر پہ ستر پہ ساٹر پہ بڑھا دیا یہ کہتے ہیں ہمیں اماندار ہیں شریف ہیں ہم نے ایک دیلے کی کریپشن نہیں کی انہوں نے دیلے کی واقعی نہیں کی انہوں نے عربوں کی یہ کی ہے چچا مجھے یہ بتائی ہے کہ کل مارکٹیں بند رہی ہیں چھوٹی بڑی ساری دکانیں بند رہی ہیں پتی گئی ہے پی بھی بند ہے گر میں بھی پی بند ہے اور ان سے کہہ لیں ان سے کوئی عمید کی توقع نہیں ہے بل کتنے بل تو آئیں گے اب پتا چلے گا کیا حال ہوتا ہے سات ارپے نوے پیسے یونٹ اور بڑھ گئے وہ تو کہتے ہیں میں اسے کرو وہ تو ریاض دے گے گیا نا بیلی کے بلوں میں ان کو یہ کہتے ہیں ان سے اس کی کار کر دیں گے اس نے سارا کچھ صحیح کیا ہے انہوں نے غلط کیا ہے یہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں عوام کے لیے کوئی لیڈر نہیں عوام کے کیا کیا مسائل ہیں ان کو سارے مسائل ہی عوام کے ان کے تو کوئی مسائل نہیں ان کو بیلی فری ہے ان کو ایسی فری ہے ان کو کیا فکر ہے فکر تو عوام کا جن کو وہ لوڑتے ہیں جن کے پیسے وہ چلتے ہیں ہمارے پیسے پہ چلتے ہیں ہم سے ٹکس لے کے وہ چلتے ہیں وہ یاشی کر رہے ہیں ہم پس رہے ہیں عوام کا غصہ عوام کی ناراضگی کیا حال ہے بھائی صاحب آپ کا بھی پنکھا بن لائٹ بن دو دو پنکھے لگائے ہیں لیکن لائٹ نہیں آرہی اتنی لائٹ جا رہی ہے اور اتنی گرمی میں کیا حالات بجلی کے بغیر آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کتنی گرمی ہے لائٹ آنی رہی کام آج کل کیسا ہے بکرے کا گوشت کتنے لوگوں کی پہنچ میں رہ گیا بہت لوگوں کی کم سو گیا مینگا بہت ہو گیا گوشت لوگ آتے ہیں تو زیادہ خرید کے لے کے جو آتے ہیں یا تھوڑا کم تھوڑا کم لے جاتے ہیں مینگا ہو گیا نا کافی زیادہ ٹھیک ہے جی لوگوں کی قوت خرید بھی متاثر ہو گئی ہے اور اس ساری صورتحال میں عوامی پریشانی بڑھ رہی ہے گرمی ہے جی گرمی میں پنکھا بھی نہ چلے اور اس گرمی میں بینا پنکھے کے بیٹھنا پڑے تو یقینی طور پر عوامی غصہ بھی بڑھتا ہے اور عوامی رد عمل بھی سامنے آتا ہے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین لوڈ شیڈنگ نے عوام کو پریشان کیا ہے نہ گھروں میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج درجہ حرارت ایک تالیس ڈگری تک جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے کچھ دنوں میں تیس زون تک گرمی کی یہ شدید لہر برکر آ رہے گی ہر گزرتے دن کے ساتھ درجہ حرارت بھی اوپر جائے گا گرمی بھی بڑھے گی اور جب لوڈ شیڈنگ ہوگی بجلی نہیں آئے گی تو پھر عوام کس طرح سے گزارہ کرے گی اسلام علیکم یہ کون سے پنکھے کے زمانے میں ہم واپس چلے گئے ہم پرانے زمانے میں چلے گئے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حمد فین اپنی حمد کے ساتھ اس کو چلاتے جائیں اور یہ صحیح ہے وہاں یہ حکمرانوں نے ہمیں کچھ نہیں ریلیف دینا یہ اپنی ایشو اور آئیشو بلکل صحیح رکھتے ہیں لیکن عام آدمی کو جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیر سے بندے ہیں اور ہم نے ان کے اوپر حکومت کرنی ہے بھائی صاحب سب مسائل غریب کے لیے ہیں کیونکہ امیر کے گھر کا تو ایسی بھی چل رہا ہے جنریٹر بھی چل رہا ہے یوپی ایس بھی چل رہا ہے آپ ادھر ڈیفینس سے یہ صدر کراس کر لیں ڈیفینس میں چلے جائیں آپ کو یہ گرمی اور ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے یہ منگیائی کیا ہے صرف ادھر علاقوں میں یہ پتہ ہے کیونکہ مزدور تک پہ ادھر تنخواہ پیشہ آدمی ادھر ہے تو ان کو ہی منگیائی کیا مسئلہ ہے ہر مہینے کے انڈ میں کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتے ہیں اور سیلری ظاہر ہے جو تنخواہ پیشہ آدمی اس کی بھی سیلری کام ہو جاتی ہے بلوں کی سنائیے کیا حالات ہیں آج کل لوڈ شیڈنگ کے بابجود بھی تقریباً ہر بل جو ہے نا ہمارا چھے سے سات زار سے کم نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کے بابجود ہے ابھی آگے پھر سنائے سات روپے کچھ صبح خبروں سات روپے نووے پیسے پی یونٹ آٹھ روپے ہو گیا ہے آٹھ روپے یونٹ پھر بڑھا دیا ہے انہوں نے تو اپنی جو انہوں نے دو دو تین تین سو چار چار سو یونٹ فری کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہوئے ہیں ان کے بھی یونٹ بند ہونے چاہیے ایم این اے ایم پی اے سب کے یونٹ بند ہونے چاہیے جب ان کو بھی پتا چلے کہ گریب عوام کس طرح گزارہ کر رہے گی بھائی صاحب رات کو لائٹ آتی چہتی ہے بلکل رات بھی سکون کی نینڈ نہیں ہے رات کو ہمارا ٹائم تھا سوہ بارہ سے سوہ ایک بہے تاک سوہ بارہ سوہ ایک بجے آئی ہے دو بجے پھر چلے گی لائٹ یعنی کوئی ٹائم ہی نہیں ہے رات کو دو بجے پھر گئی ہے پھر سوہ تین بجے آئی ہے لائٹ لوڑ شیڈنگ اور کوئی شیڈیو نے کیا حال ہے بھائی صاحب اللہ کا شکہ کون سے علاقے میں رہتے ہیں میں رہتا ہوں یہ شالہ مار کے پاس شالہ مار کے پاس یہی ایریا ہے کام کیسا چل رہا ہے آج کر ماشاء اللہ ٹھیک ہے لیکن میں گیا ہی جو ہے اور لوڈ شیٹنگ وہ جو ہے نا بہت زیادہ تانگ کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہے پہلے جاتی تھی ایک گھنڈہ اب دو گھنڈہ جا رہی ہے ٹھیک ہے روٹین بس یہی صورتحال چل رہی ہے کرتے کیا ہیں بھائی میں یہی سپلائی کا آ رہا ہوں سپلائی کا کام ایک سے دوسری جگہ سارا دن چکر لگا جب شام کو اتنا تھک کے گھر جاتے ہیں لائٹ آ رہی ہوتی ہے پنکھا چل رہا ہوتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں لائٹ یعنی کہ جب بھی گھر جاتے ہیں کسی ٹائم ہی ہوتا ہے یعنی کہ آ رہی ہو تو زیادہ تو گئی ہوتی ہے بس یہی بل بڑھتے جا رہے ہیں لائٹ کم ہوتی جا رہی ہے جی بل زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں لائٹ کم ہوتی جا رہی ہے اور مہ گائی بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے گائی نے تو عوام کو پریشان کر دیا جی بلکم السلام علیکم کیا حال ہے بھائی صاحب مہ گائی کتنی کام کیسا یہ بتائیے ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا دی دو ٹائم کی اللہ عزت دے دے اس سے بڑی بات ہی پہلی ہے رونا دونوں انسان کا جندگی کا حصہ یہ صدیوں سے چل رہا اور چلتا ہی رہنا ہے مہ گائی ویسے پریشان کرتی ہے یا نہیں کرتی اپنے خرچے کام کر لیں سب کچھ ریک ہے لوڈ شیڈنگ پریشان کرتی ہے یا نہیں کرتی تھوڑا سا انسان ڈسٹرکت تو ہوتا ہے وقت کا سمجھ ہوتا ہے کرنا پڑتا ہے پہلے تو ٹائم بھی تھا نا تو اس وقت بھی تو انسان گزارہ کرتا ہی تھا نا جب دیوے لے کے لیکن بھائی صاحب اب دیکھیں نا کہ بڑے بڑے گھروں میں تو جنیٹر یو پی ہے سب چل رہا ہے وصائل کا مطابق ساری چیزیں بناتا ہے اور جب کمی محسوس ہوتی ہے تو پھر مشکل ہوتی ہے پر کمپرمائز کرنا بڑا ہے تو اس کا مطلب عوام کو بس سبر کر لینا چاہیے جو ہوتا ہے ہوتا جائے مران ادارے جو کرتے ہیں کرتے جائیں بلا کیا کہہ سکتا ہے آپ بہت بڑی طاقت ہیں آپ ووٹ کی طاقت ہیں آپ خود ان کو لاتے ہیں ہم کسی کے مطلب کیا کہہ سکتے ہیں مگر یہ ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے کتنے لوڈ شیڈنگ آج کل بل کتنے آرہے ہیں بل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور بجلی کم ہوتی جاری ہے بجلی کم ہوتی جاری پر یہ ہے کہ بل زیادہ تو ہیں بہت زیادہ ہیں مشکلات تو غریب آدمی کے لئے تو زیادہ ہیں کیونکہ ہم لوگ تو وقت گزار رہے ہیں جیسے بھی جیسا حال میں بھی ہے دوسری بھی تو سب اپنے بھائی ہیں اپنے بھائی ہیں کیونکہ ہوا چلے تو سب طرف چلے روٹی ملے تو سب کو ملے اور میں خوش ہوں مزا نہیں ہے اس کو بھی ملے اس کو بھی ملے اس کو بھی ملے سب کو ملے تو ہم خوش ہیں کیونکہ ہم نچلے دبکے کے لوگ ہیں تو ہم ان لیول میں چل کے دیکھیں گے ہمارا کام چل رہا ہے نا مگر دوسروں کا بھی چلے تو وہ ہم خوش ہیں اس کو روٹی ملے تو ہمیں بھی ملے مگر بلوں کی وجہ سے ہر بندہ کنفیوز ہے کتنا بل آتا تھا پہلے آج کل کتنا آ رہا ہے پہلے آیا کرتا تھا تین چار سو آیا کرتا تھا پانسو آیا کرتا تھا اب تین ہزار چار ہزار پانسو بل آتا ہے تین چار سو پانسو وقت کی تبدیلی ہے نا مجھے دقیقے بھی بیس سے بائی سال ہو گئے کام کرتے تھے اپنا سیٹم ہے میرا اپنا کام ہے مگر مطابق وقت کے ساتھ پہلے تین چار سو پانسو بل ہوا کرتا تھا آج جا کے تین ہزار پانسو چار ہزار گھروں کے بل جو دو ہزار پندرہ سو ہوا کرتے تھے آج بارہ پندرہ ہزار بل ہیں گھروں کے بل بھی بڑھ گئے ہیں اسلام علیکم اللہ کا کرم بھائی سب کیا کرتے ہیں میں صبح کو بس چنے بغیرہ تھوڑے بہتے لگاتا ہوں ناشتے کا سٹال لگاتا مجھے بتائیے لوٹ شیڈنگ کتنا تنگ کر رہی ہے وہ تنگ کر رہی ہے انہوں نے دکھوا تھا لوٹ شیڈنگ بھی ختم کر دیں گے یہ بھی کر دیں گے مگر کچھ نہیں کیا انہوں نے آگے بہت زیادہ بڑھ گیا سب دکھانے بھی بند ہیں پورا لاہور بھی بند ہے مگر لوٹ شیڈنگ ان سے کنٹرول نہیں ہوئی ایک ہفتہ ہو گیا ہے دکھانے بند کرتے ہوئے ہاں جی ہاں جی کوئی فرق نہیں پڑا اسی طرح لوٹ شیڈنگ چال لی ہے یہ سب جوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے دکھانے بند کریں گے یہاں سے ہوگا وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ لوٹ شیڈنگ کر دیا ہے اچھو کل سنڈے تھا ناشتے کا سٹرول لگا یا نہیں لگا نہیں لگا ہم باہر لگاتے ہیں صبح وہ فٹوپات کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ دو جانی دکھان نہیں ہماری آپ کو تو نہیں تنگ کیا کسی نے نہیں نہیں مجھے نہیں تنگ کیا ایسے مارکٹ ہے تو ساری بند مارکٹ ہے تو سب توٹوٹل بند سی تو پھر بھی لوٹ شیڈنگ اسی طرح کر رہے تھے اسی طرح لیٹ جا رہی تھی محلے کے دکھانے بھی نہیں کھلی تھی کوئی نہیں کھلی تھی دکھانے سب بند سے سب اسی طرح مارکٹ ہے ہر چیز بند تھی لوٹ شیڈنگ اسی طرح تھی جس طرح ہو رہی تھی لوٹ شیڈنگ میں کوئی فرق نہیں پڑا لوٹ شیڈنگ میں جو ابھی کوئی بھی فرق نہیں پڑا ایک اور بھائی ہے السلام علیکم علیکم السلام کیا حالے بھائی صاحب شکر ہے کیا کرتے ہیں میں خیرات کا کام کروں آج کل خیرات کا کام کیسا چل رہا ہے آپ کا بطی بہت زیادہ جا رہی ہے آپ کا تو کامل آئیٹ ایسے ہو گئی ہے کہ مالک خود کہتے ہیں گھر چلے جو ایک سو اسی روپے لگا کے شدر مورسی یہاں تھے اور چھوٹی دے دیتے ہیں شادرہ سے ایک سو اسی روپے کرایا لگا کے آپ آئے نظر نہ آتے ہیں تو بطی گئی ہوتی ہے کہتے ہیں گھر چلے جو تو یہ حال ہے ہمارے بھائیسہ مزدوری نہیں ملتی تو پھر کام گھر کیسے بس وہ علا پاک چلا رہا ہے بس گھر والی بھی کام کرتی ہے میں بھی کام کرتا ہوں پھر گزارا ہوتا ہے نہیں تو نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا billی اتنا آ جاتا ہے گھر کا ہم کیا کریں کتنا آ جاتا ہے بھے کبھی آ جاتا ہے پانچ زار کبھی چھے زار کبھی سات زار بیڈ دیتی اور گھر میں کیا کیا چلتا ہے کیا کیا چیزے وک ہے اور بلک چلتا ہے بس فریج بھی نہیں ہے فریج بھی نہیں ہے واشنگ مشین بھی نہیں واشنگ مشین ہے واشنگ مشین ہے یہ دو تین چیزوں کا پانچ سزار رپیہ پانچ سزار رپیہ بھی دیتی بل بھی پورے نہیں ہوتے بل بھی نہیں پورا ہوتا کسی سے ادار پکر کے بل بھی جمعہ کرا دیتی بھائی ابھی تو سات روپے نوے پیسے اور یونٹ بڑھا دیا انہوں نے ابھی بڑھا رہی ہے کرایا بھی بڑھا رہی ہے جو پہلے پیسے کم لگ دیتے ہیں اب زیادہ لگ رہے ہیں جو میری تنخواہ ہے سمجھ لوگوں کے کراہے میں جل جاتی ہیں کتنے کمائی کرتے ہیں ایک دن کے دہاری کتنی میں میری ازار پیہ دیتی دوستو تو کرایا لگ گیا ہاں جی آٹھ سو بجتے ہیں آٹھ سو میں گرو ایک ٹیم راشن بھی نہیں پکتا گیا پہلے کیا حالاتیں کتنے سالوں سے یہی کام کر رہے ہیں مجھے تقریباً تیس سالوں ہو گئے پہلے ٹھیک تھے حالات یا پہلے جو نواشری کا دور تھا نا ایسا کام تھا کیونکہ ان کی پھنڈا سی ان کی چل رہی تھی لویا سستا تھا نا تو ایسے کام ہوتا تھا اغوانستان سے کابل سے لوگ آتے تھے کام کرنے کے لیے ہماری شکر الحمدللہ تقریباً پچیس تیس ہزار ہم مہینہ اوپر سے کمال لیتے تھے السلام علیکم مبارک بھائی سب لائٹ آگئی آپ کی کتنی دیر کے بعد آئی ایک گھنٹے کے بعد لائٹ نے کتنا تنگ کیا ہوئے اور آپ کی تو سارا بجلی کا ہی کام بہت زیادہ تنگ کیا ہوئے کام کیسے ہوتا ہے سارا دن کمائی کیسے گھر کیسے چلیں گے ہم کیا کریں سارا دنیا کے ساتھ یہ تھوڑا سوڑا نظام گراب ہوا ہے کیا ہے لائے بھائی ساہب کتنا بھی لائٹ گیا بجلی کا اکتیس ہر بھی آیا ہے اتنا استعمال کر لیا آپ نے بجلی بس وہ میں کر دیا یونٹ بڑھ گیا ہے نا تو بھی پھر سات ارپے نوے پیسے پھر بڑھایا بھی وہ تو بڑھنے بڑھنے جو حالات ہے انٹرنیشنل بھی آپ کو پتا ہے نا پھر وہ بجلی کی لوٹ شیڈنگ کتنا نظام زندگی متاثر یہ ٹھیک ہوگی تھی یہ پچھے بارشیں میں گا رہا ہوں بندنا 20 دن پہلے طلب کم ہو گئی تھی نا لوگوں نے ایسی تھوڑا بند کر دیا شاید یہ وجہ ہوگی لیکن پھلال ویسے اتنی زیادہ نہیں جاتی جا رہی ہے جو پہلے آتی تھی نا اس سے زیادہ ہی ہوگی تھوڑا مارکیٹ بازارے بند کرنے سے کچھ فرق پڑا پڑک تو پڑا ہے جی وہ کمیٹیاں دینی ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ یہ اپنی شعب ہے وہ سامنے تو وہ یہ کرایاں دیتے ہیں ان کو پتہ ہے اگر بیس ہزار پہ کرایا سات آٹھ سور پہ ان کا ڈیلی بنتا ہے تو وہ کیسے دیں گے یہ پرابلم ہے نا ان کو بلکل جی پرابلم تو ہے اور یہ ہمارے جو تیلر ماسٹر ہیں یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ واقعی بڑا پریشان ہوتے ہیں جب بجلی کی لوٹ شیڈنگ ہوتی ہے سینہ دیکھیں کتنا بہر ہے اور اتنی گھرمی میں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو مار دینے کے علاوہ تو کوئی ہرلی رہ گئے جون جولائی کے مہینے اور لائٹ ہی نہ ہو لائٹ نہ ہو تو آپ اس میں دیکھیں آگے اید بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے لوگوں کو شوپنگ کرنی ہے مارکٹوں میں جا رہے ہیں مارکٹ ہے بند ہے جگہ جگہ لائٹ نہیں ہے تو اب یہ سارا جیپ قسم کا پرابلم بنا ہوئے ہے بشکلی ورکنگ جو لوگ ہیں وہ تو پس کے رہ گئے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو سیلوی پیش ہیں اوپر سے مہنگائی ہی تنی زیادہ ہے مجھے سر یہ بتائیے کہ ایک پلان بنایا گورنمنٹ نے کہ نو بجے بازار بند ہوں گے گیارہ بجے ہوتیلز بند ہو چاہیں گے اس کے بعد کچھ فرک پڑا یا وہی چل رہا ہے غریب کو ابھی بھی بچلی نہیں مل رہے دیکھیں اگر یہ انہوں نے پلان بنایا ہے تو اس پلان میں یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم اگر انہوں نے نو بجے مارکٹ بند کرنی ہے تو پھر نو بجے تک لوڈ شیڈنگ نہ ہو ٹھیک ہے نا اگر بجلی وہ نو بجے تک فراہم کرتے ہیں اور مارکٹ تو تب کوئی حسن نہیں پڑے گا اگر وہ نو بجے تک بھی بار بار بجلی جائے گی تو اس کا پھر نو بجے بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دن میں لائٹ نا رات میں سکون سے کیسے بچے سوتے ہیں سب گھر والے رات کو آرام ہے گھر میں جی نہیں بلکل سکون تو بلکل نہیں ہے اب بلکہ ایسی چلاتے بھی اب تو ڈر لگتا ہے بجلی تنی مہنگی ہو گئی ہے بچے تو کہتے ہیں جی ایسی چل نہیں دیں جب لائٹ آئے گی خود با خود ہون ہو جائے گا تو اب یہی کرنا پڑتا ہے کہ اس کی ٹھنڈک میں سو جاتے ہیں اور ایسی کون رہنے دیتے ہیں ادھر بھائیس تو آپ کو پتا ہے رات کو گھرنے دو گھنٹے کے لیے بڑتی تو جاتی رہتی ہے بجلی بند ہوتی ہے یو پی ایس استعمال کرتے ہیں جنریٹر کیا کرتے ہیں یا پھر نہیں یو پی ایس استعمال کرتے ہیں لیکن یو پی ایس پہ پنکھا ہی چل سکتا ہے نا اب ٹھیک ہے نا تو اب یو پی ایس استعمال کرتے ہیں لازمی بہتا ہے اس سے پھر وہی ہے کہ بیس بیس پچیس پچیس ہار بھی لاتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہیں سر آپ کے اللہ کا شکر ٹھیک ہے لوڈ شیڈنگ کے کیا حال آتے ہیں بلوں کے کیا حال آتے ہیں بہت برا حال ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہے لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے بل اتنے زیادہ بیہی دی ہیں سات سات آٹھ ہٹ popularity بلہ آ رہا ہے اور بجلی آ نہیں رہی اور نو بجے دکھانے بند کروا دیتے ہیں برا حال ہو جاتا ہے بجلی آتی نہیں نو بجے دکھانے کا قریب لوگ مرے جا رہے ہیں میاں صاحب نو پیل کرو کہ تا ڈی میر بانی ہے لوڈ سیٹنگ قدم کرو تے ایجی یہاں چیزاں مہنگیاں یہاں نو سستیاں کرو تا ڈی میر بانی ہے کہ جی اپیل پہنچ گیا آپ کے آپ کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بجلی بجلی بتائیں بجلی آنڈی نہیں گرمی نہ مان رہا ہے اور کیے ہونٹا نکی کے یہ سی کتنے گھنٹے جاتی ہے اے کتنی مشکل ہوتی ہے چار پانچ باری جاندی وہ سیری پائے لگاتے ہیں باہر صبح کے ٹائم ناشتہ بھیجتے ہیں وہ چارے کل وہ سارا دن انہوں نے کچھ نہیں لگیا گھر میں چار چار پانچ بارن کے بچے ہیں آپ ایسے ہی ہے کل کام نہیں ہو ایسے ہی ہے کان بند رہی کل کان بند رہی ایتنے ٹرشن میں تھے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے اتنے سارے دیادین کی ٹوٹ گئی ہے یہ بچہ ذرا بولنا چاہ رہا آپ کا نام کیا ہے محمد انس راتی محمد انس محمد انس کیا کرتے ہیں آپ کونسی کلاس پہ پڑھتے ہیں 5 میں آج کل چھوٹی آئے کیا کیا کرتے ہو چھوٹیوں میں میں موبائل وغیرہ کرتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں ساتھ ساتھ موبائل پہ کیا کرتے ہیں گیمز کھیلتا ہوں ویڈیوز دیکھتا کتنے گھنٹے تقریباً دو گھنٹے ٹائم فکس ہے یا جب مرسے میرے پاپا نے لگایا یہ دو گھنٹے دو گھنٹے کے لیے موبائل میں لگا ہاں جی اور باقی دیر پڑھائی باقی دیر پڑھائی ہوگی کونسا سبجیکٹ فیوریٹ ہے آپ میرا میلت بڑے جینیس بچے ہو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آپ کے گھر میں لائٹ آتی ہے جو آتی ہے کیا حالہ آتی جاتی رہتی ہے یعنی کبھی آتی ہے جاتی ہے اور جب یہ بھی لگے کہ سندے کو دکانے بند رہیں گی پریشانی ہوگی تو اس لئے یہ چیز ختم کرنے چاہیے اور جو گیس کا لگ گیا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم گیس آئے گی یہ ایسا نہیں کرنے چاہیے گیس بھی نہیں آتی زیادہ ٹائم لگا دی ہے کہ اتنے بڑھ سے اتنے بڑھ تک آنے ہے پلائیڈ گیس تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم یعنی اس گیس کا بل تو دیتے ہیں ان کو ہر وقت 5 کلاس کا بچہ ہے اور اس کو گیس کی پریشانی ہے بجلی کی پریشانی ہے کیا حال ہے سر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہاں جی چاہ کرتے ہیں میں اخبار ہم بھیج دا دپیرے دوکسو روپے آپ بات جاندہ تو شام نو پریز بڑھنا نیا لسٹاں بھیج دا ایک میں کوٹھی جی رہنا اتھے کوٹھی دی صفحہ صبح اٹھ کے کرنا پانچ بجے اتنے کام کرتے ہیں سارا دن پانچ بجے اٹھ کے صفحہ کرنا پھر سارے ہیں پودے ہیں نو بار اندر پانی دینا اپنی جگہ دے خوشاں اپنی جگہ دے خوشاں انہیں میں نے کدھی بلایا میں انہوں نہیں بلایا کیونکہ نہ میں تنخواہ لینے ہیں نہ انہیں دیڑی ہیں آپ کو رہائش کا فائدہ ہے باقی نہیں بجلی باندھ میں سکون نہ سو جانا میں نے پروائی نہیں بجلی باندھ ایک نہیں کھلی ہے عوام تو پریشان ہوئی بیٹھی پہلے آج تو پینتی سال یا چالی سال پہلے کوئی بجلی نشیوں دی کہتے بیلکل آپ نے وہ زمانہ دیکھا جب بجلی نہیں تھی نہیں تھی ہے تو سکون نہ سو جاندے سی اس طرح سو جاندے سی جدہ بادشاہ ستا کے دے مال چھو یہ تھے ہون پانچ منٹ یا پاندرہ منٹ بجلی چلی جائے تو روڑا پا دن دییا کہ میں دے وہ برگر لینڈ جانا سی گا گرمی بڑی لگ دی پہیا ہاں جی گرمی لگ دییا روٹی پکونے ہاں وہ ٹھلتو نہ لیا یہ وہ کیش ہے نا ہونہ آ رہا ادھو تھی اسی لسوڑے آنا لیکن چچا آپ دیکھیں نا جس زندگی کے لوگوں کو عادت ہو گئی ہے وہ بجلی نہیں ملے گی تو پھر کیسے نہیں آدت کو مقابلہ کرنا چاہیے آدت یعنی یہ دفاع کرنا چاہیے بندے نوں یہ نہیں کہ ہمیں پیاز نا گنیا نا روٹیاں چارانا چٹنیا نا لسی نا اسی کھاندے سی خوش ہوگے اسی کار دے بیچ لڑی کوئی نہیں سی اندی 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 جیڑا ڈیڑھ سو دا برگر آیا یا تین سو دا وہ کھانا یا پیزا کھانا چاہی چاہی نا اندی ڈیش کھانیاں دے تانی داؤنیاں ہاں مجھے بتائیں کتنے لوگ اخبار پڑھتے ہیں اب تو اخبار بھی کم لوگ پڑھنے لگے ہیں بہت کم پڑھتے ہیں اندی اخبار نو کی کرنا کتنے سال ہو گئے ہیں اخبار کا کام کر میں پہلے شاہدی کار چک کام کر دا سی شاہدی کڑی میں تیس سال لگا تار کی تا ادھو بھی اخباراں بھی دا سی تو اتھے بھی کام کر دا سی وہ تھی سوندہ سی پہلے لوگ کتنے اخبار خریدتے تھے آج کل کتنے خریدتے ہیں مینو تے واجہ مار دے اندی سی کھوٹی ریڑی آڈا ہے واجہ مار دے جد اندور پیدا اخبار سی اند تاثر پیدا کہ بس پیسے نہیں ہے وہ کیسے کرے کھانا کھانے کو پیسے نہیں ہے نہیں پیسے ہے گیا لیکن وہ کنجوسی کر دے پہیا مہنگا ہی دی بجا دے ناڑ کنجوسی کر دے پھر اخبار بھی مہنگا با پھر ہر کر دے جی کو موبائلہ انہوں کی لوڑا اخبار کریدن دی اللہ میں پہل دیکھ رہے ہر ملک دی خبر ترقی کر لی زمانے نے بہت ہاں سائنسی دور ہو گیا نا اچھا ہو گیا سائنسی دور یا پہلے کا زمانہ اچھا تھا جب پنکھے نہیں تھے بجلی نہیں تھی کچھ بھی نہیں بڑے مزیدار خراکان سی گیا بڑی مزیدار مہنگائی پریشان کر رہی ہے مہنگائی ہوئی ہے یا پھر وہ بھی ٹھیک ہے نہیں بنا کام کرنا رہا ہوئے ملوم ہی نہیں ہوں دی لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو کام نہیں ملتا کام چنے پاپڑ بے چھے ہاں چنے بے چھے اوہ دا گزارہ ہو سائدہ مہنگ کام کردہ جدہ میں تو اندر سے کوٹھی چھے ادنا ادنا کام کردہ آپ اکیلے ہاں جی ادھر اکیلے آئیں باقی گھر والے کھاں گھر کھاں ٹوبا ٹیک سنگ ٹوبا ٹیک سنگ سے آپ ادھر آئے میں کام کرنے کے لئے کتنے سالوں سے لاہور میں موڑے میرا خیال کوئی باتی تی تی سال ہوگے ٹوبا ٹیک سنگ میں کتنے لوگوں کی ذمہ داری آپ پر ہے دو تین آدمی ہیں دو تین لوگ ہیں اچھا تو خوش ہے وہ وہاں اتنی کمائی ہو جاتی ہے بہت خوش ہے کدھی نہیں کبرایا کردہ نہیں پریشان ہوں دے بڑی اچھی بات ہے جی بڑی پوزیٹیو اپروچ ہے آپ نے کیا رہے بھائی صاحب سٹیل سام میں ہوتا ہوں منگائی بڑی ہے ہماری تنہائی جنسی بڑھائی انہوں نے صحیح طرح نہیں بڑھائی اتنی منگائی ہو گئی ہے ٹھیک ہم ان کے لئے خلاف ہیں پی ٹی اے کے حکومت بلکل صحیح تھی اس کے لئے تو یہ منگائی اتنی ہو گئی ہے اس کے بعد یہ انہوں ٹیکس لگا دی ہیں تنہائی ہماری اتنی ہیں 15 فیصد بڑھ تو گئی نہیں تو وہ اس میں کیا اتنی منگائی ہو گئی پٹرول کہاں سے دلائیں گے تو اتنی منگائی ہو گئی ہمارے بگر پی ٹی اے منان کھان کی انہوں کو مطلب بلکل ٹھیک تھی مگر انہیں ٹیکس نہیں لگائی ادھر انہیں نے اتنوں بڑے ٹیکس لگا دی ہیں ٹیک ہے تو اتنے ٹیکس ہیں پٹرول اتنے مہنگا ہو گیا ہر چیز دولر مہنگا ہو گیا مگر ہم پرشانہ ہماری 15 بڑی آزہ آرپے کا فیادہ ہو گیا انہیں تیز آرپے تنخواہ جان چھوڑ کے گئے تھے وہاں بھی تنخواہ سرکار کے ملازم بھی سرکار سے ناراض ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی کہ تنخواہیں جتنی بڑی ہیں اس میں گزارہ کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے ناظرین اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ کیا ہے کب تک حل ہو جائے گا اور کب تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے کیا پھر سے موسم پر ہی ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا موسم کا انتظار کرنا پڑے گا کہ موسم بدلے گا بجلی کا استعمال کم ہوگا تو پھر آرٹومیٹیکلی لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو جائے گی یا پھر واقعی گورنمنٹ کے پاس اداروں کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جا سکتا ہے بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بات کریں گے مائدہ لاہور نیوز فاہد امین ہمارے ساتھ موجود ہے فاہد پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فاہد سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا جن کے آنے والے وقت میں لگ رہا ہے کابو میں آ جائے گا بسم اللہ الرحمن 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 صدرہ بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا ایکچلی سیچویشن یہ ہے کہ یہ تو حکومت کی جانب سے تو جب یہ نہیں حکومت آئی تھی اس وقت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جن پر کابو پا لیا جائے گا مگر ابھی تک نہیں پایا گیا اور آئندہ دنوں میں بھی اس پہ کابو دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ دیکھیں چند دن کب لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوا تھا کیونکہ بارشوں کی وجہ سے موسم کچھ کچھ گوار ہوا تھا اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آرجی طور پر ختم ہو گئی تھی مگر جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو لوڈ شیڈنگ کا جن پھر کابو ہو گئی اب اس وقت صورت آلیہ ہے کہ حکومت کی جانب سے تمام مارکٹیں بڑی دکانیں اور بازار جو ہیں شاپنگ کلازیں جو ہیں وہ رات کو نو بجے بند کروا دیے جاتے ہیں اس کے بعد سنڈے کے روز کل کی بات کی جائے اگر سنڈے کے روز تمام مارکٹیں بازار ہر چیز بند تھی مگر محلے کی دکانیں تک بند تھی فارمیسز بند کر آئی جا رہی تھی اب اس صورت حال میں فرق پڑا ہے عوام کی حالات تو ابھی بھی ویسے ہی میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں کہ یہ تمام چیزیں بند تھی اور لوڈ جو ہے وہ چار ہزار آٹھ سو پچاس میگا وارڈ تھا لیسکو کا میں یہ آپ کو گزشتہ رات کی بات تار ہوں اور اس کے باوجود جو سسٹم پر فورس لوڈ شیڈنگ کرنی پڑی گزشتہ رات کو تقریباً کچھ دو گھنٹے تقریباً اس میں سسٹم پر لوڈ بہت زیادہ ہو گیا اور فرقینسی ڈاؤن ہو گیا اس کی وجہ سے گریڈ سٹیشن این پی سی سی کی جانب سے جو ہے وہ بند کرنی نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے لیسکو کے متعدد گریڈ بند کروا دیئے گئے اور رات کو یہ بجلی کی جو ہے نا وہ پنجابی میں جس کے کہتے ہیں آنیاں جانیاں لگی رہی ہیں اس کی ٹھیک ہے اور لوگ پریشان رہے ہیں اچھا اب اگر آج کی بات کی جائے تو دیکھیں حبز جو ہے وہ بہت زیادہ جان لے وہ حبز شروع ہو گیا اور اس حبز کے موسم میں بجلی کی طلب جو ہے وہ آج کی اس وقت کی بات کروں میں تو پانچ ہزار پانچ سو میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا ہے اچھا پانچ ہزار پانچ سو میگا وارٹ سے تجاوز کر گیا ہے اور ان پی سی سی کی جانب سے لیسکو کو اس وقت چار ہزار آٹھ سو پچاس میگا وارٹ بجلی فراہم کی جاری ہے چھے سو پچاس میگا وارٹ کا شارٹ فال ہے اور اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے لیسکو کو کموں بیش جو ہے وہ چھے سے ساتھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے اور یہ تو شہری علاقوں کی صورتحال ہے دہی علاقوں میں تو کوئی حسابی نہیں ہے جو مزہ پاتی علاقے ہیں وہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے سترہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چیز اور آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ جس کو ابھی جو ہے وہ یہ صرف نا لوڈ شیڈنگ کے اندر ہی اس کو گما دیتے ہیں سارا معاملہ لوڈ شیڈنگ کے اندر ہی ڈال دیتے ہیں ایشو یہ ہے سب سے بڑا اس وقت ایشو یہ ہے کہ لیسکو کا لیسکو کا سسٹم جو ہے وہ انتہائی بوسیتا ہے موسم سرما میں جتنے بھی ٹرانس فارمرز اپگریڈ کرنے تھے وہ نہیں کیے جا سکے وہ نہیں کیے گے اور صرف جو ہے وہ صرف زبانی جمع خرص ثابت ہوئی یہ تمام کی تمام کام جتنے بھی ہوئے تھے اس دعوے یہ ٹری ٹریمنگ تک محدود رہے پرانے کنڈکٹر سے صرف جمپر کیے گئے اس کے بعد جو بڑے ٹرانس فارمرز ان کو اپگریڈ نہیں کیا گیا گنجان آباد لاکھوں میں ٹرانس فارمرز اپگریڈ نہیں کیے گئے اور اس کا خمیازہ اب آم آمام کو بھگتنا پڑ رہا ہے اچھا پاہد ایک تو لائٹ نہیں آرہی یہ پلاننگز ہو رہی ہیں لوگ بھی اس میں تنگ ہو رہے ہیں پھر بھی لائٹ نہیں آرہی اور دوسرا پھر بجلی کی جو قیمت بڑھتی جا رہی ہے جو پہلے کسی گھر کا ہزار پندرہ سو بلاتا تھا وہ تین ہزار چار ہزار تک پہنچ چکا ہے گھر میں ایک پنکہ ایک فرید چل رہا ہے ایک بلک چل رہا ہے اس کا پانچ ہزار بلاتا ہے کیا عوام کرے صورتحال دیکھیں صدرہ ایک تو فیول پریس ایڈجسمنٹ کی مد میں ہر ماہ عوام پر جو ہے وہ تلوار چلا دی جاتی ہے سات آٹھ روپے یونٹ کبھی پانچ روپے یونٹ کبھی چھ روپے یونٹ اب پھر اس ماہ مئی کی فیول پریس ایڈجسمنٹ جو ہے وہ ڈالی جاری ہے سات روپے نوے پیسے اچھا اگلے ماہ میں جو سارفین ہیں ان کو یہ سات روپے نوے پیسے ایک ایسی مزیداری والی بات ہے کہ آپ نے بجلی دو ماہ پہلے استعمال کی اور آپ کو کہتے ہیں کہ اب اس کا بل جمع کرواتے ہیں جی وہ ہم نے کم لیا تھا کبھی ایسا ہو سکتا کہ آپ دکان سے کچھ چیز لے کے خرید کے لے دکان دار گھار آئے دکان دار گھار آجائے کہ یار نہیں نہیں پچھلی دفعہ میں اب مہنگی ہو گئی ہے پچھلی دفعہ مجھے یہ مارکیٹ سے اتنے کی ملی تھی میں نے غلط دیا یہ بجلی تو یہ عجیب عوام سے مزاق اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو تیرہ روپے کا عوام پہ بوجھ پڑے گا یہ سات روپے نوے پیسے یونٹ مہنگی ہونے سے اچھا اس کے بعد ٹیرف ریٹ ویسے مہنگا ہو رہا ہے بی ایم پیکج جو پانچ روپے دیا گیا تھا سستہ کیا گیا تھا گزشتہ قومت کی جانے سے پانچ روپے بجلی وہ ختم کر دیا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اچھا اب یہ یعنی کہ عوام کو کسی سائیڈ پہ پسکون میسر نہیں ہے بہت شکریہ فاہد امین پرگرم میں شامل ہونے کے لیے فاہد نے بتا دیا ہے جی ابھی تو عوام کو کسی بھی طرف سے رلیف ملتا دکھائی نہیں دی رہا گومنٹ پلاننگ کر رہی ہے اقدامات کر رہی ہے مارکٹس بند کر آئی جوارے ٹائم محدود کیا جا رہے لیکن اس کے باوجود گھریلو سارفین تک بھی بجلی کی پوری رسائی نہیں ہو رہی ایک تو لوڈ شیڈنگ ہے دوسرا بہت سیدھا نظام ہے لائن لاؤسیز ہے بہت سارے سسٹم پر آور لوڈنگ ہے جس کی وجہ سے لائف چلی جاتی ہے اور پھر گھنٹوں لوگ پریشان ہو کر رہ جائیں مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پرگرم میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نے کی پانی